اسلام علیکم انٹرلیکچول پاکستانی یوٹیوب چینل میں خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ گوگل ایڈسنس کی جو ٹیکس انفرمیشن ہے وہ کس طرح سبمیٹ کرتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو خصوصاً بالخصوص جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں آپ نے اپنی ٹیکس انفرمیشن کس طرح سبمیٹ کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی کٹوٹی نہ ہو اور آپ لوگوں کے گوگل ایڈسنس کی جو پیمنٹس ہیں وہ پوری کی پوری رہے اس کے لیے آپ کے پاس یہاں پر ایک نوٹفکیشن شو ہو رہا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں چیک ایف ایڈیشنل ٹیکس انفرمیشن is required for your all تو یہاں سے آپ لوگوں نے جسٹ آپ کے پاس تین اوپشن ہے تو آپ نے مینج ٹیکس انفرمیشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر بھی ایک نوٹفکیشن شو ہو رہا ہے یا آپ لوگ اس پر کلک کر سکتے ہیں تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ کے پاس یہاں پر اوپشن آئے گا to get payments from google make sure to provide your tax information this may take a few minutes تو آپ کو اپنی information دینی پڑے گی اب آپ نے یہاں پر text info پر کلک کرنا ہے add tax info پر تو آپ کے پاس ایک box open ہوگا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں لوگ ان کرنا ہے تو میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگ ان کرتا ہوں تو اب آپ کے پاس یہاں پر United States Tax Info کے نام سے دو option آئیں گے what type of account is محمد سلیم یہ basically میرے والد کے نئے کے اوپر ہے میرا ایڈسنس اکاؤنٹ تو یہاں پر آپ کے پاس دو option ہوتے ہیں آپ لوگ اگر پاکستان میں تو آپ لوگوں نے just individual کے اوپر ہی کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے next کر دینا ہے اب نیچے آپ کے پاس پھر دو option آئیں گے یہاں سے آپ لوگوں نے are you citizen resident of United States کیا آپ US یعنی امریکہ کے شہری ہے یا نہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں اپنے نو پر کلک کر کے next کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ لوگوں کے پاس اوپشن آئے گا select w8 tax farm یہ بیسیکلی امریکن کے لیے ہوتا ہے اگر آپ امریکہ میں لہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس طرح کا tax information farm دینا پڑتا ہے this farm is mostly commonly used by non US individuals تو اگر آپ US میں ہیں تو آپ yes کر دے مطلب اس و8 ECI کو کرنا ہے اور اگر آپ پاکستان میں تو آپ لوگوں نے اس کو w8 band کو کرنا ہے تو آپ اس کو select کر کے start w band farm پر کلک کریں تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس یہ submit ہو رہا ہے بیسیکلی جی تو اب آپ کے پاس text identity کے نام سے ایک farm آئے گا آپ نے اس farm کو fill up کرنا ہے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کے پاس ایک name آئے گا name of individual کہ یہ account کس کے نام پر آپ نے وہی spelling کے ساتھ اپنا name دینا ہے جو spelling آپ کے google adsense کے account میں تو بیسیکلی یہ directly مطلب fetch کر لیتا ہے لیکن اگر نہیں آتا تو یہاں پر آپ خود اسے enter کر دے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا اگر business کرتے ہیں تو کوئی add کر دے نہیں کرتے تو اسے رہنے دے آپ لوگ اسی طرح اس کے بعد country آپ نے select کرنا ہے تو آپ پاکستان میں آپ لوگ پاکستان select کریں یہاں پر آپ نیچے آئے تو آپ کے پاس آتا ہے taxpayer identification number foreign tin number اچھا اگر آپ پاکستان میں تو جو آپ کا cnac number ہے وہی آپ کا tin number ہے tin کا مطلب ہے text identification number basically اور جو پاکستانیوں کا cnac number ہے وہی basically tin number ہے تو یہ میں نے پوری research کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ لوگ نے اپنا جو cnac number ہے basically وہی یہاں پر enter کرنا ہے تو میں اپنا cnac یہاں پر enter کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے enter کرنے کے بعد یہاں پر next کر دینا ہے تو اب آپ کے پاس permanent residential address پوچھے گا تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا address دینا ہے سب سے پہلے آپ country select کریں تو یہاں سے آپ لوگوں نے اگر آپ یہاں پر آئے تو آپ لوگوں نے permanent residence address is تو یہاں پر آپ لوگوں نے permanent residence address دینا ہے تو میں اس کو fill کرتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں نے country select کرنے کے بعد address وہی دینا ہے جو آپ کے google adsense کے account میں ہے تو کوشش کریں وہی سے copy paste کر کے یہاں پر enter کر دے تو میں اس کو address کو کوپی کرنے کے بعد یہاں پر add کرنے کے بعد next کرتا ہوں تو یہاں پر address کو add کرنے کے بعد آپ کے پاس mailing address is same as permanent کو اپنے چیک کر دینا ہے چیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے نیچے next پر click کر دینا ہے اب آپ کے پاس یہاں پر نیچے دو option آئیں گے text treaty میں are you claiming reduced rate of withholding under a text treaty اور آپ کے پاس دو option آئیں گے US tax laws may impose تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو yes پر click کر دینا ہے اگر آپ پاکستان میں ہے yes کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو چیک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے country select کرنی ہے پاکستان تو میں پاکستان کو select کرتا ہوں اس کو select کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے تو آپ کے پاس special rates and conditions آئیں گی آپ نے سب سے پہلے services کو چیک کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر دو option آتے ہیں article and paragraph اس کو draw down کریں اس کو آپ select کر لیں اور with holding tax میں آپ zero پر reduce rate click کر دیں اس کے بعد آپ اس کو چیک کر لیں دوسرا motion pictures and tv یعنی youtube کے لیے آپ اس کو چیک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو آپ not ready for income type کریں with holding tax 30% آپ default rate کر دیں اس کے بعد آپ لوگ اس کو بھی چیک کر دیں اس کے بعد third option copyright بغیرہ کا تو اس کو بھی آپ select کریں اور with holding tax 0% کر دیں اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور just next کے اوپر click کر دینا ہے اس کو یاد رکھئے گا information کو first میں اپنے 0% reduce rate دوسرے میں اپنے 30% اور تیسرے میں 0% reduce rate رکھ کر آپ نے next کے اوپر click کر دینا ہے تو next کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس ایک farm آئے گا یہاں پر اور وہ بتائے گا کہ آپ کی جو information ہے وہ کچھ اس طرح کے ہیں ایک بار اس کو review کر لیں اگر آپ کو changes کرنی تو آپ back جا سکتے ہیں تو ایک بار یہ open ہو جائے جی تو یہاں پر آپ لوگوں کا farm یہ ready ہو گیا ہے اب اس کو آپ نے confirm کرنا ہے اور آپ کہہ دیں کہ میں review کر لی ہیں اس کے بعد آپ چیک کرنے کے بعد next کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے certifications پوچھے گا یہاں پر آپ لوگوں نے legal name وہی دینا ہے جو آپ اکاؤنٹ میں ہیں تو میں یہاں پر spelling چیک کر لینا ہے اور نیچے آپ کے پاس دو option آتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے آپ اس کو read کرنا چاہتے ہیں تو کل لے چونکہ میں نے کیا ہوئے آپ نے just یہاں پر yes کلک کر دینا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے next کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ کے پاس دو option آئیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے جو فرسٹ ایکٹیویٹی سرویسی پرفارم دینی یو ایس تو چونکہ میں تو پاکستان کا شہر ہوں تو اگر آپ پاکستان کے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو نو کر دینا ہے اس کو چیک کر لینا ہے اب آپ کے پاس نیچے اگر آپ آئے سٹیٹس چینج ایفیڈیویٹ ہے یہ تو یہاں بھی آپ کے پاس دو اپشن آتے ہیں اب یہ بیسیکلی کیا ہیں کہ اگر آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنے تو اس کو تب کرنے اگر آپ کے پاس ایرسنس اکاؤنٹ ہیں اور آپ نے اس سے کبھی بھی پیمنٹ ریسیو نہیں کی مطلب اگر آپ یہاں سے چیک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کے پاس چینجز لکھا آیا ہے تو ایسے رہنے دیں اس کے بعد اپنے سبمیٹ کر دینا ہے تو میں اس کو سبمیٹ کرتا ہوں تو یہ اب جو بھی ہم نے انفرمیشن دی ہوئی ہے یہ اس کو کلیکٹ کرے گا ایک بار اور ہمیں بتائے گا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ اپروو ہو گیا ہے اس کے بعد یہ تمام میری انفرمیشن جو میں نے ایڈ کی ہوگی ہیں یہ بھی ہم نے فارمز وغیرہ اور ریٹس وغیرہ کلیم کیے تھے وہ بھی ہمارے تو اب ہماری انفرمیشن ریسیب ہوگی ہیں اب آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ میں ایزی پیمنٹ ریسیب کر سکیں گے تو یہ ایزی سا میتھڈ ہے امید آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند ہے اگر میرے چینل سبسکرائب کرے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ آپ کے آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہے آپ لوگ میری کسی بھی ویڈیو سے مس نہ ہو مجھے اپنی دباؤ میں ہمیشہ یاد رکھ